انجبین طلبہ اسلام لہور ڈویزن کے ذریعہ تمام طلبہ یونین پر پبندی کے تیتیس سال مکمل ہونے پر یوم سیاہ منایا گیا اس موقع پر ایٹی آئی لہور ڈویزن نے پریس کلپ کے سامنے اتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے بازوں پر سیاہ پٹیا باندھ رکھی تھی مظاہرین کا کہنا تھا کہ چیئرمن چینٹ کے طلبہ یونین پر پبندی کے فیصلے کو غیر عینی قرار دینے کے باوجود طلبہ یونین کا بحال نہ ہونا پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے وطن عزیز کو وڈیرہ شاہی سرمایہ درانا جگیر درانا اور سنتکارانا سیاست نے تباہ کر دیا ہے طلبہ تنظیموں نے ہر دور میں ملکوہ قوم کو بہترین قیادت دی ہے ریڑی والے کو یونین کا حق حاصل ہے اس وطن عزیز میں تانگے والے کو رکھتے والے کو یونین کا حق حاصل ہے لیکن افسوس صد افسوس کہ اس وطن عزیز کا ساٹھ فیصد باش اور طبقہ اس حق سے محروم ہے کیامرہ مین باست علی کے ساتھ رانا شہداد علطاف پارک نیوز لاہور